بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستان امید کرتا ہوں آپ بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں گے دوستو آج ہے گیارہ جون سن 2023 اور دن ہے اتوار کا دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ دو سے تین سے چار جو مکس نیوز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور سب سے جو پہلے نیوز ہیں وہ ہے اید الادہا کے حوالے سے جو انٹرنیشنل ایسٹرونیٹ ہیں ان کے مطابق کہا گیا ہے کہ جو اید الادہا کا پہلا دن ہوگا اس کے زیادہ تر جو چانس ہیں وہ ہیں جی 28 جون 2023 اور بروز بدھ کو باقی یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہیں باقی اللہ تعالیٰ ہی اس کے حوالے سے بہتر جانتا ہے باقی جو ایسٹرونیٹ کے مطابق کہا گیا ہے ایسٹرونیٹ سنٹر کے مطابق کہا گیا ہے کہ زیادہ تر جو چانس ہیں وہ 28 جون 2023 کو پہلے دن کے ہیں اس کے ساتھ ہی نمبر دو پر جو نیوز ہے وہ ہے منسٹری اف ہیل تھا وہ امان کی طرف سے ایک نوٹفکیشن یعنی ایک آرٹیکل آیا ہے اور اس آرٹیکل کے مطابق کہا گیا ہے کہ کچھ امانیوں کو خاص کٹیگری کے جو امانی ہیں ان کو علاج مالجے کے جو سہولت ہے وہ فری دی جائے گی ان سے کوئی پیسے نہیں لیے جائیں گے یہ خاص کٹیگری اس کے لیے ہے اور اس میں خارجی بھی شامل ہیں لیکن کچھ شرائط و ضوابت ہیں اس کے حوالے سے آپ مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو منسٹری اف ہیلتھ کی ویب سائٹ کے ویزر کر سکتے ہیں یا پھر ان سے ڈریکٹ رابطہ کر کے اس حوالے سے پوچھ سکتے ہیں مختلف جو امان کے افیشل سوشل میڈیا پیجز ہیں وہاں پر ان کے حوالے سے مکمل تفصیلات موجود ہے آپ خود بھی چیک کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی نمبر تین پر جو نمی صاحب وہ ہے حج دو ہزار تیس کے حوالے سے یعنی حج چودہ سو چوتالیس ہجری امان کے لیے جو امانی اس سال حج کریں گے ان کی تداد جو ہے وہ چودہ ہزار ہے یعنی فورٹین تھوزن جو امانی ہیں وہ اس سال حج کریں گے دو ہزار تیس کا اور ان کا جو مکمل طریقہ کا ہے جو بھی ان کا پر جو ہے وہ مکمل کر لیے گیا ہے ویکسینیشن وغیرہ اور جو باقی چیزیں تھی وہ کمپلیٹ ہو چکی ہیں چودہ ہزار یعنی فورٹین تاؤزن امانیوں کی اس کا ساتھی نمبر چار پر جو نیوز ہے وہ ہے سمندری تفاہن ببار کے حوالے سے تو ببار سمندری تفاہن جو ہے وہ اس وقت پاکستان کے علاقے میں اس کے جو اپنے اثرات ہیں وہ پاکستان کے علاقوں میں دکھا رہا ہے اور ایڈیا کے علاقوں میں جو ہے وہ دکھا رہا ہے اور کوئی بھی جو جان نہیں اور مالی نقصان ہے وہ زیادہ نہ ہو اور اس کے ساتھی نمبر پانچ پر جو نیوز ہے وہ ایک چھوٹی سی وارننگ ہے آپ کے لیے اید الادھا دو ہزار تئیس آ رہی ہے تو آن لائن بکرہ خریدنے کی کوشش نہ کیجئے گا آن لائن اگر آپ کوئی بکرہ خریدتے ہیں جس کو آپ نہیں جانتے ہیں کسی بھی فیس بوک پیج کے ذریعے کسی بھی ایسی سوشل میڈیا ایپلیکشن کے ذریعے جس آدمی کو آپ نہیں جانتے اور اس سے آپ بکرہ خرید رہے ہیں اور آپ اس کو پیمنٹ کر دیتے ہیں تو آپ کا بکرہ میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر نہ پہنچ سکے تو بہت زیادہ احتیاط کیجئے گا ایسے کسی بھی کام میں حصہ نہ لیجئے گا جس میں آپ کو نقصان ہو اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا آپ چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں ویڈیو کو لائک نہیں کیتے ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں مل دیں شاء اللہ آپ سے دوسری اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ